اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کلاس نائن فیڈر بورڈ نئی نیشنل بک فونڈیشن کتاب 2024 جس کا ایسن سنی 2022 کے مطابق سلیبس ترتیب یہ گیا ہے اس کی تشریح شروع کرتے ہیں پہلے سبق پہلے سبق کا نام ہے اخلاق حسنہ یعنی امدہ اخلاق یا بہترین اخلاق یا کردار شروع کرتے ہیں اقائد اور عبادات کے بعد اقائد کہتے ہیں اقیدہ اور عبادات کے بعد تعلیمات نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی کتاب کا تیسرا باب یعنی تیسرا حصہ کیا ہے اخلاق ہے یعنی پہلے اقائد ہو گیا پھر عبادات ہو گئی اس کے بعد پہ تیسرا حصہ کیا ہے اخلاق آتا ہے اخلاق سے مقصود یعنی اخلاق کا اخلاق یعنی کم کے غرج ہے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ بہم بندوں کی حقوق و فرائض یعنی بندوں کے آپس کے یعنی بندوں کے آپس کے حقوق و فرائض ہیں کہ وہ تعلقات فرائض کے وہ تعلقات ہیں یعنی آپس کے معاملات وہ ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لئے مناسب بلکہ ضروری ہے یعنی جن پر پورا اترنا یعنی جن کو پورا کرنا ہر انسان کے لئے مناسب بلکہ ضروری ہے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شئے سے یعنی ہر چیز سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے یعنی واسطہ رہتا ہے اس تعلق کے فرض کو یعنی اس تعلق کے اس واسطے کے فرض کو بحث حسن و خوبی انجام دینا یعنی اچھے طریقے سے مکمل کرنا ہی اخلاق ہے اس کے اپنے ماں باپ اہل ویال یعنی خاندان سوری گھر والے عزیز و رشتہ دار دوست و حباب دونوں کا مطلب ہے سب سے تعلقات یعنی سب سے اس کا ملنا جلنا ہے سب سے اس کے تعلق ہیں بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ ملے میں ساتھ رہتا ہو جس کے ساتھ ووطن کے ساتھ ساتھ رہتا ہو وطن میں ساتھ رہتا ہو قوم مسکی ہو سکتا ہے ایک ہو یا مختلف ہو جنسیت یعنی مرد ہے یا وہ عورت ہے اور کسی نوح کا علاقہ رکھتا ہو یعنی کسی بھی قسم کا اس سے تعلق رکھتا ہو ان سب چیزوں سے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہیوانات تک کے اس کے تعلقات ہیں یعنی ہیوانوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں ہیوان جانوروں کے ساتھ وہ کیسا تعلق کرتا ہے اچھے طریقے سے یا پھر ان کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتا اور ان تعلقات کے سبب یعنی ان تعلقات کی وجہ سے اس پر کچھ فرائض یعنی اس کی ذمہ داریاں عید ہوتی ہیں یعنی ہیوانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہیوانوں کے ساتھ جو تعلق ہاتے ہیں وہ بھی اس کا اخلاق کلاتے ہیں اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر یہ چنانچہ اس عرصہ ہستی میں یعنی اس دنیا میں جس قدر پیغمبر یعنی جتنے زیادہ پیغمبر یا جتنے بھی پیغمبر اور مسلح مسلح آئے یعنی درست کرنے والے اصلاح کرنے والے آئے سب کی تعلیم یہ رہی رہی یعنی سب کا یہی تعلیم تھی کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے یعنی سب نے تعلیمات یہ تھی کہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ جو ہے نا بولنا یہ اچھی چیز نہیں ہے انصاف بھلائی اور ظلم برائی ہے یعنی انصاف جو ہے انصاف قائم کرنے سے بھلائی پھیلتی ہے اور ظلم کرنے سے برائی پھیلتی ہے ظلم یا زیادتی کرنے سے خیرات نیکی ہے یعنی اللہ کے راہ میں دینا ایک نیک کام ہے اور چوری کرنا جو ہے نا بدی ہے یعنی گناہ کا کام ہے لیکن مذہب کے دوسرے ابواف یعنی مذہب کے دوسرے حصوں کی طرح اس حصے میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطب نیبین نبیجین کی باسط یعنی رسالت تکمیلی حصیت رکھتی ہے یعنی ایک ہر لحاظ مکمل ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ترجمہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں یعنی میں بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باسط یعنی رسالت کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا یعنی مکمل کرنا شروع کر دیا یا پورا کرنا شروع کر دیا ابھی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی نے اب اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کی حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے یعنی جانچنے کے لیے یعنی اس کا پتہ لگانے کے لیے مکہ بھیجا انہوں نے واپس آ کر اس کی نسبت یعنی ان کے بارے میں اپنے بھائی کو جن اطلاع دی وہ یہ تھے ترجمہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو بہترین اخلاق سکھاتے ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں حبشہ کی حجرت کے زمانے میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت یعنی اسلام کے بارے میں تحقیقات کی یعنی معلومات حاصل کی اس وقت حضرت جعفر تیار رضی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر کی اس کے چند فکریں یہ ہیں اے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے یعنی انپاڑ قوم تھے نہ سمجھ لوگ تھے بتوں کو پوجھتے تھے یعنی بتوں کی پوجہ کرتے تھے مردار کھاتے تھے یعنی مردہ چیزیں کھاتے تھے ہم بدکاریاں کرتے تھے یعنی برے کام کرتے تھے ہم سائیوں کو ستاتے تھے یعنی تنگ کرتے تھے بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے یعنی طاقت وقت کمزور لوگوں کو ختم کر دیتے یعنی اوپر حابی ہوتے تھے اسی سنامین اسی دوران یا اسی زمانے میں زمانے میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا یعنی ہمارے درمیان پیدا ہوا اس نے ہم کو سکھا یعنی ہمیں بتایا کہ ہم پتھروں کو پوجھنا چھوڑ دیں یعنی ان کی بات کرنا چھوڑ دیں سچ بولیں خون ریزی سے باز آئیں یعنی خون بھانے سے باز آ جائیں یتیموں کا مال نہ کھائیں ہمسائیوں کو آرام دیں یعنی ان کو ان کے سکون کا خیال رکھیں ان کو کوئی تکلیف نہ دیں افیف عورتوں پر یعنی پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں یعنی ان پر کوئی ان کو کوئی برا بلا نہ کہیں ان کو پر غلط الزام نہ لگائیں اسی طرح کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان نے جو ابھی تک کافر تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی دعوت یعنی اصلاح کرنے والی ٹھیک کرنے والی لوگوں کو کا دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا جو نقشک بتایا اس میں تسلیم کیا اس میں کہا بات مانی کہ یہ وہ خدا کی توحید ایک خدا کے ہونے اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامن اختیار کریں یعنی گروہوں سے دور ہیں سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں یعنی خونی رشتوں یعنی قریب رشتوں کا جو حق ہے وہ پورا کریں قرآن مجید نے جا بجا یعنی جگہ جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ ترجمہ یہ پیغمبر انپڑ جہلوں کو پاک اور صاف کرتا یعنی ان کو ٹھیک کرتا نیک کی طرف بلاتا اور ان کو کتاب اور حکمات ان کتاب اور اکل مندی یا سمجھ بوش کی باتیں سکھاتا ہے اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے یعنی پتا چلتا ہے کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعا مانتے اس کا ایک فکرہ یہ بھی ہوتا ہے ایک جملہ یہ بھی ہوتا تھا ترجمہ اور اے میرے خدا تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق رہنمائی کا اخلاق کی رہنمائی کر یعنی میرا اخلاق لوگوں کو ٹھیک کرنے میں میری مدد فرما تیرے سوا کوئی بہتر ہے بہتر سے بہتر اخلاق کی رہا نہیں دکھا سکتا یعنی اس کا راستہ نہیں دکھا سکتا اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دیں یعنی مجھ سے دور کر دیں یعنی مجھے بھی نیک اخلاق بنا دیں اور تیرے سے بہتر کوئی اچھا اخلاق جو نہیں دکھا سکتا راستے میں اور اور برے اخلاق یعنی جو گندے اخلاق ہیں وہ مجھ سے دور کر دے اور ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن تو لیکن تیرے علاوہ یہ برے اخلاق مجھ سے کوئی یعنی مجھ سے کوئی برے کام مجھ سے نہیں کرا سکتا تیرے علاوہ یا برے اخلاق تیرے علاوہ کوئی نہیں کرا سکتا مجھ سے دور کوئی اور نہیں کر سکتا تیرے علاوہ تو ہی میرے برے اخلاق دور کر سکتا ہے اسلام میں اخلاق ہی وہ میار ہے یعنی وہی وہ میار ہے جس سے بہم انسانوں میں انسانوں کے آپس میں درجے اور رتبے یعنی مرتبے کا فرق نمائی ہوتا ہے یعنی صافظہر ہوتا ہے فرمایا ترجمہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں لگوں کے درمیان واضح فرق کیا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوگی وہ سب سے زیادہ اچھا انسان کہلائے گا ایک اور حدیث میں ہے ترجمہ قیامت کے طرازوں میں یعنی قیامت کی میزان میں حسن خلق سے زیادہ یعنی اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی کہ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے یعنی اچھے اخلاق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے جو لوگ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور نماز زیادہ پڑھتے ہیں وہ ان سے بھی بہتر درجہ حاصل کر سکتا ہے یا ان کے برابر ہو سکتا ہے یعنی ان کے برابر ہو سکتا ہے اس بشارت نے یعنی اس خوشخبری نے اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالاتر بنا دیا یعنی اس اخلاق حسنہ کی اوپر جو خوشخبری دی گئی اس خوشخبری کی وجہ سے اخلاق حسنہ کی جو نعمت ہے اچھے اخلاقی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو تمام انسان انسانی اللہ اللہ نے جو انسان تمام نعمتوں عطا کی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یا بلند نعمت جو ہے نا وہ اخلاق حسنہ کر دی گئی ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارہ وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں ان کے علاوہ قصرہ سے ایسی حدیث ہیں یعنی ایسی بہت سی حدیث ہیں موجود ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فلان فلان اصاف و اخلاق ایمان کے لوازم اور خصوصیات ہیں کہ فلان فلان یعنی یہ یہ اصاف یعنی خوبیاں اخلاق ایمان کے لیے بہت ضروری ہیں اور ان کی اور خصوصیات ان کی خوبیاں یہ ہیں جس قدر ان لوازم یعنی جس قدر ان ضروری چیزوں اور خصوصیات یعنی خوبیوں میں زیادہ اور زیادہ ہوں گی اور یا کم ہوں گی گویا اس قدر اس ایمان کی منشاہ میں زیادہ کمی منشاہ میں زیادہ منشاہ میں وہ زیادتی و کمی ہوگی یعنی جس قدر خوبیاں اخلاق کی زیادہ ہوں گی اسی طرح آپ کا ایمان جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہوگا اور جس قدر آپ کی اخلاق کی خوبیاں کم ہوں گی اسی طرح ایمان جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ اس میں مطلب ہے اسی خوبیوں میں ایمانی خوبیوں میں آپ کی کمی ہوگی یعنی ہماری یہ ظاہری اخلاق ہماری اندرونی ایمانی قفیت کا میار اور پیمانہ ہے یعنی ہمارے یہ دیکھنے والے جو اخلاق ہیں وہ ہمارے اندر کی جو حالت ہے اس کو ناپنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے یعنی ایک میار اور پیمانہ ہے یعنی ہمارے اندر کا جو کیفیت ہے ہمارے اندر کے جو حالات ہیں یعنی ہمارے اندرونی یہ سوچ ہے اندرونی ایمان کی جو اندر یعنی ہم کتنا ایمان رکھتے ہیں اس کو ناپنے کے لیے ہمارے زہری اخلاق جو بہترین پیمانہ ہیں یا درجہ رکھتے ہیں ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا چراغ چراغ زیر دامن ہے یعنی محفوظ چراغ ہے یعنی ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا جو ہے نا وہ محفوظ چراغ ہے جس کی چمک دمک یعنی روشنی اور روشنی کا اندازہ اس کے باہر نکلنے والی شون سے کیا جا سکتا ہے یعنی ہمارے ایمان جو ہے نا ہمارے گھر کا جو چراغ ہے یعنی کہ سکتا ہمارے دل کے اندر کا جو ایمان ہے وہ ہمارے گھر کا چراغ کلائے گا اور ظاہر ہے چراغ جتنا روشن ہوگا اس کی یعنی خلاق جتنا اچھا ہوگا ہمارا وہ جب وہ باہر نکلے گا تو اس کی کرنے یعنی اس پر لوگوں کو اثر زیادہ ہوگا لوگ اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے مطلب یہ ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر سے کچھ اور اوپر شاخی ہیں جن میں سے ایک ہیاء ہے یعنی ایک شرم یا ایک پردہ ہے ایمان کی بہت سی شاخی ہیں جن میں سب سے بڑھ کر توحید کا اقرار ہیں یعنی اللہ کو ایک ماننا اور سب سے کم دجہ یہ ہے کہ تم راستے سے کسی تکلیف کی چیز کو ہٹا دو تاکہ تمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو نمبر دو جس میں یہ تین باتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ پایا یعنی اس نے ایمان کا مزہ چک لیا حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا یعنی اگر کوئی بات سچی ہو رہی ہو وہاں پہ جھگڑنا نہیں چاہیے اسے دور اختیار کر لینے چاہیے بیچ میں نہیں پڑنا چاہیے مزہمت کے باوجود جھوڑنا بولنا یعنی بہت سی رکافٹیں آپ کو پیش آ رہی ہوں کچھ بھی مشکلات پیش آ رہی ہوں تب ہی آپ نے جھوڑنے بولنا اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا ہے یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ہٹ نہیں سکتا یعنی وہ ٹل نہیں سکتا نمبر چار باتوں میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کیلئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے کرتا ہے نمبر پانچ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں یعنی اس کو ہاتھوں سے بھی کوئی تکلیف نہیں چاہیے دوسرے مسلمان کو اور اس کے زبان سے کوئی ایسے برے الفاظ ایسی بات نہیں نکلنے چاہیے جو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو اور وہ مومن وہ ہے جس پر لوگ اتنا بھروسہ کریں کہ وہ اپنی جان اور مال اس کی امانت میں دے دیں یعنی ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہو کہ وہ اپنی جان اور مال یعنی اس کو اتنا پتا ہو کہ میرے گھر کے اگر میں کہیں چلا جاؤں تو میرے جو ہے نا وہ میرے گھر کی یا میری اخری میرے ہوتے ہوئے بھی وہ میری مال کی بھی فازد کریں گے اور نہ ہو تو تب بھی فازد کریں گے ایک شخص آ کر پوچھتا ہے ایک شخص آ کر پوچھتا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام سب سے بہتر ہے بوکوں کو کھانا کھلانا اور جانے ہر ایک کو سلامتی کی دعا دینا یعنی سلام کرنا نمبر ساتھ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا فرمایا اچھی بات برونا اور کھانا کھلانا پھر پوچھا ایمان کیا فرمایا صبر کرنا اور اخلاقی جوام مردی دکھانا یعنی اخلاقی بہادری دکھانا یعنی آپ اتنے بہادر ہیں یعنی اخلاقی بلندیوں کو چھو رہے ہیں یہاں مطلب یہ ہے نمبر آٹھ مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے محبت کرتا ہے اور جو نہ دوسروں سے الفت کرتا ہے اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں یعنی مومن وہ ہے جو دوسروں سے محبت کرتا ہے اور نہ جو دوسروں سے محبت کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے اس میں کوئی بھلائی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مومن نہ دوسروں سے محبت کرے اور نہ اس سے کوئی محبت کرے نمبر نا مومن نہ تو کسی پر تان کرتا ہے یعنی نکتہ چینی کرتا ہے یعنی ایب جو ہی کرتا ہے نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے یعنی برے الفاظ استعمال کرتا ہے اور نہ گالی دیتا ہے نہ بد زبان ہوتا ہے یعنی برے الفاظ استعمال کرتا ہے یعنی بری دعا اور برے الفاظ نمبر دس اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو گالی دے جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوگا خدا اس کی مدد میں ہوگا یعنی جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا اللہ تعالی اس کی مدد کرے گا جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کر دے تو خدا اس کی مصیبت یعنی اس کی مشکل کو آسان کر دے گا اس کو دور فرما دے گا جو صحیح بیمان ہے یا جو مسلمان جن کے دلوں میں ایمان ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے بے ایمان منافق کی پہچان تین ہیں یعنی بے ایمان شخص جو منافق ہوتا ہے جس میں ایمان نہیں ہوتا اس کی پہچان تین باتوں سے ہیں کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف کرے یعنی خلاف عرضی کرے اس کا وعدہ پورا نہ کرے اس کو اگر امانت سپورت کی جائے یعنی کوئی چیز دی جائے تو اس میں خیانت کرے یعنی اس کو اسی طرح واپس نہ کرے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ ہمارے لئے یعنی بہترین اخلاق ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے یعنی مرکز ہے یعنی ہدایت کا ذریعہ ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روز مرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں آمین سم آمین